اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید حلیم ایک نظر ہیڈلائنس پر ملک کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار وارش حیدر آباد میں تباہی حادثات میں پانچ افراد حالات ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ملتان کی نہر میں شگاپ سے فصلیں تباہ ہوا کا کم دباؤ ملک میں داخل بالائی سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں آج بھی شدید بارشیں متوقع ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ کراچی سے لہار جانے والی چھے ٹرینے کئی گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر عذیت میں مبتلا ریلوے انتظامیہ کے خلاف احتجاج چار بھئے ایک آگے بیٹھا ہوں کراچی جانے کے لیے انہوں نے بولا کہ بارہ بھئے رات کو چلے گی بارہ بھئے تو نہیں یہ انہوں نے بولا دو بھئے جلے گی دو بھئے بھی نہیں گاڑی ابھی تک آئی اب کچھ پتا ہوتا ہے ان کو جانبوجھ کے نہیں بتاتے اور مسافروں صرف سلیل و خوار کرنا ان کا ایک کام ہے اور کچھ نہیں نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ اوپر تک کوئی پوچھنے والا ہے کوئی ان کو تاجیروں کو ایک سال رشتداروں سے ملنے والوں کو چھہ ماہ کا سیاحتی ویزا ملے گا 65 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر فلس ریپورٹنگ سے مستثنہ پاک بھارت بیزے کی شرائط نہ رہا الطاف حسین نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے لیڈر سندھ کی فکر چھوڑ دیں عوام سے سندھی قوم پرستوں کی ہرتال کے بائیکارٹ کی اپیر انٹر نتائج میں پنجاب گروپ آف کالیجز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا آرٹس گروپ میں دوسرے پوزیشن پر محنت کش شفیق کے والدین میہا انڈی مرے یو ایس اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے خراب موسم کے باعث جوکوویچ اور فیرر کے درمیان ہونے والا سیمی فائنل ملتوی کمبوڈیا میں تاہم پرستی اروج پر پہنچ گئے تین سالہ بچہ بیمار افراد کو چھو کر خطرناک عمراض کا علاج کرنے لگا اور نیو یورک فیشن ویک میں دیدہ زید ملبوسات کی نمائش موڈلز کی باک میں سما بان دیا